اس نے خاتمے کے لیے انسان کا نیک ہونا شرط ہے یا پھر بد انسان کو بھی کچھ عامل کی وجہ سے اچھی موت آسکتی ہے تو دیکھیں اس نے خاتمے کے لیے انسان کا ساری زندگی نیک ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں واضح فرمایا ایک انسان زندگی بر گناہ کی زندگی گزارتا ہے اور موت سے بس ایک ہاتھ دور رہتا ہے اور بہت خریب رہتا ہے اور اس کا لکھاوہ اس پر غالب آج جاتا ہے اور وہ ایسے عمل کر لیتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور خرامیاں ہو جاتا ہے اور ایک انسان ساری زندگی نیکی کرتا ہے اور موت سے بس ایک ہاتھ دور رہتا ہے اس کے تقدر میں لکھاوہ غالب آج جاتا ہے اور وہ ایسے کان کر لیتا ہے کہ اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا سے جاتا ہے تو کوئی بھی انسان کو اگر اللہ نیک کام کی توفیق دے تو اس کو اس پر زامنی ہونا چاہیے کیونکہ اصل چیزیں خاتمہ کس چیز پر ہوا تو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ پوری زندگی گناہ کرنے کے باوجود بھی کیا انسان اچھی موت مر سکتا ہے بلکل پوری زندگی گناہ کے باوجود ہو سکتا ہے بس طرف ایسی توبہ کر لیے اپنے رب سے اپنے رب کو راضی کر لیں اور راضی کر کے چلا جائے جبکہ عمل کچھ بھی نہیں کی زندگی اب کوئی ان باتوں کو دلیل نہ بنا لے اب دیکھو بھائے تقدیر میں اپنے کو معلوم نہیں تو اب جو چاہے کرو نا پھر انجوائے لیکن یہاں اس کے تقدیر میں لکھاوہ غالب آ گیا آپ کی میری تقدیر میں لکھاوہ کیا نہیں مانم تو اچھے کی کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے مرنے تک یہ اصل ہیں کوئی آدمی سوچ سکتا نا پھر میں نیکی کیوں کرو نماز روزہ زکادہ کیوں کرو روزہ آئیش کی نیکی ازارو مرنے سے پہلے ایک ہاتھ پہلے ہو جائیں گا میرے ساتھ یہ تو تقدیر غالب آگئی نا اس کو بھی نہیں مانمتا ایسا ہونے والا ہے اور اس کی موت آپ نے ان دیکھئے تو یہ مت بولی ہو برا ہی تھا میں بھی ہو سکتا اس نے ایسی توبہ کر لی ہو ایسے عمل کر لی ہو جو چند دن باقی تھے جو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھے اس کے اور اس نے رب کو راضی کر لیا ہو تو موت کا اصل ہے تو نیازہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے ایک انسان زندگی بار نیکی نہ کی ہو لیکن موت سے پہلے اس کے اچھی موت آ سکتی ہے چونکہ ہو سکتا ہے اس کی تقدیر اس پر غالب آ جائے جو لکھا�学 تھا وہ نیکی کر لے اور جنتی بن جائے بلکہ خریف میں یہ بھی الفاظ ہے ایک انسان زندگی پر جہنمی عمل کرتا ہے موت سے پہلے تقدیر غالب آتی ہے وہ جنتی عمل کر کے جنت چلا جاتا ہے اور ایک انسان زندگی پر جنتی عمل کرتا ہے موت سے پہلے ایسے عمل کرتا ہے جو جہنمی بتریسے تقدیر غالب آتی ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے لہذا خاتمہ اصل ہے لہذا ہم اچھے اچھائی کرتے جائے لیکن اچھائی کرنے والے کو اپنے آپ پر زامنہ ہو اور برائی کرنے والے کو دیکھ کر نہیں سمجھے جانمی ہے بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی توبہ خبول کر لے اس کی اس کو بھی توفیق دے دے موز سے پہلے وہ بھی نیکی کر کے دنیا سے کھاویں اب جائے تو بلکل آپ نے جو سوال کیا بلکل حسن خاتمہ ایک انسان کا ہو سکتا ہے جو زندگی بر بھی گناہ کیا ہو لیکن آخر میں اس نے توبہ کر لی ہو آخر میں اس کی تقدیر غالب آگے طرح ہو سکتا ہے لیکن یہ اس بات کو سن کر کوئی اپنے آپ کو ڈھیل میں نہ لالے کہ عامل کر کے کیا فائدہ آخر میں ایسا ہو سکتا ہے چونکہ اس کا ہو گیا حدیث بتاری ضرور نہیں ہمارا ہو نیکی کرتے جائیے کوشش کرتے جائیے قرآن میں اللہ نے کہا جو جس چیز کیلئے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لئے وہ کام آسان کر دیتا ہے نیکی کوشش کیجئے جنت میں جانے کوشش کیا اللہ ترہا انشاءاللہ اس کے لئے وہ راستہ ہمارے لئے آسان کر دیں گا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزا کر اللہ